اسلام علیکم دوستو میں ہوں ایس رضا آپ دیکھ رہے ہمارے یوٹیوب چینل ملدان پیڈ اور میں ہوں ادیل ایدر پیرڈائیز برڈ انفرمیشن افیشیل سے ہمارے بہت سے ویورز کا شوال آ رہا تھا کہ بچوں میں میل فی میل کنفرنشی اس پرانچ لیا جائے یہ سوال ہے ہم پوچھیں کہ ادیل بھائی سے ماشا لے کہ ان کا بہت اچھا ایک سپریان سے اس بارے میں ہے ادیل بھائی آپ بتائیں جو رہا یہ ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس جو ہیں وہ دو بچے ہیں اس میں یلو رنگ نیک میں جو ہے میل فی میل کا فرق جب بھی آپ نے کرنا ہوگا تو یہ دیکھیں گے کہ یہاں سے جو ہے میرا کیمرہ آپ کو زوم کر کے دکھائے گا یہاں سے میل کا یہ چوڑا ہوتا ہے براؤڈ ہوتا ہے اور میل کا سر جو ہے وہ گولائی میں ہوتا ہے پنجو وغیرہ میں بھی دیکھیں گے خوبصورتی میں کلر میں الگ فرق ہوتا ہے جبکہ میل کا چوچ زیادہ نیچے نہیں جاتی ہے جبکہ بانیز بچ جو فی میل کی چوچ ہے وہ نیچے کرب ہو رہی ہوتی ہے اور فی میل کی چوچ چپتی بھی ہوتی ہے جیسے کہ میل کے میں نے آپ کو دکھائے یہ حصہ چوڑا ہوتا ہے فی میل کا یہ سر جو ہوگا یہاں سے چپتا ہوگا یہ یلو رنگ نیک میں میں نے آپ کو بتا دیا اب میں آپ کو پہاڑی میں بتاتا ہوں اچھا جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اچھا ہم جو ہیں اس میں بنا اس لیے رہیں یہ ویڈیو کیونکہ اکثر ویورز ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے ان نے یلو میں دکھایا طریقہ تقریباً سیم ہی ہوتا ہے انیس بیس کا فرق ہوتا ہے اس کا میل آپ دیکھیں گے تو ہیڈ چوڑا ہوتا ہے یہاں سے چوچ بھی اس کی براد ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اور اس کا بھی سیم طریقہ کار وہ ہوتا ہے کہ میل کی چوچ ہے وہ زیادہ نیچے تک نہیں جاری ہوتی جبکہ آپ فی میل کی چوچ دیکھیں گے تو نیچے کرب ہو رہی ہوتی ہے اور اس کی فی میل کی یہ سائیڈ جو ہے یہ پتلی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اور میل جو ہوتا ہے وہ فی میل سے مطلب یہ تقریباً ایک ہی ایج کے بچے ہوں گے میل جو ہوتا ہے وہ گروت وائز جو ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے جب آپ دو بچوں کو یا چار بچوں کو آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کو واضح اس میں فرق نظر آ جائے گا میل اور فی میل تو ویور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے آپ کو دو بتا دیا ہیں یلو رنگ نیک میں بھی اور پہاڑی میں بھی اور ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں میل جو ہوتا ہے وہ فی میل سے خوبصورت ہوتی ہے میل جو ہوگا وہ خوبصورت ہوگا جبکہ اس کے بنیز بچ جو فی میل ہوگی اس کا کلر ڈم بھی ہوتا ہے جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں کو جب آپ ساتھ رکھیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں فی میل کے جو پر ہیں اس کا کلر تھوڑا سا ڈم ہوگا جبکہ میل کا جو ہوگا تھوڑا سا شائننگ ہوگا اور ان کو بھی آپ اسی طرح سے کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میل ہے اس کی چوچ جو ہے وہ چوڑی ہے اور اس کی چوچ جو ہے نیچے تک نہیں جاری ہے جبکہ فی میل کو آپ دیکھیں گے تو اس کی چوچ تھوڑی سی پھیکی ہوگی کلر تھوڑا سا ڈم ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں بنیز بات نر کے دیکھیں نر کی چوچ جو ہے وہ خوبصورت ہوگی تھوڑی سی سرخ ہوگی اور مادہ کی چوچ جو ہے وہ پھیکی ہوگی صحیح ہے اور مادہ کی چوچ نیچے تک کرب ہو رہی ہوگی تو میں نے اس میں جو ہے آپ کو میل فی میل کا ڈیفرنس بتایا اس سے آپ جو ہے تقریباً اسی پرسنٹ تک آپ کو کنفرم ہو جاتا ہے میل فی میل کا فرق تو امید کرتے ہیں کہ ملتان پیٹس کی اور پیرڈائز ورڈ انفرمیشن کی یہ محنت آپ کو پسند آئے گی اور اگر پسند آئے تو ہم دونوں کے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کر لی جائے گا نیکس ویڈیو میں نیکس روپک کے ساتھ آپ سے پھر ملیں گے اس ویڈیو کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ آپ سے